بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں مجموعہ نظم و نصر کتاب کی آخری غزل عدہ جعفری کی لکھی ہوئی آج ہم آج کے حصے میں ہم ان کے غزل کے آشار کی تشریحات کریں گے پہلا شعر ہے خوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے خوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے حوالہ ہے یہ شعر دسویں جماعت کی کتاب مجموعہ نظم و نصر کی آخری غزل سے لیا گیا ہے جس کے شاعر کا نام عدہ جعفری ہے پیارے بچوں اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے عشق مزاجی میں عشق مجازی میں ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے جس میں عاشق اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے اور جب اب محبوب کے ہوتوں سے اپنے لیے وہ کوئی بات یا کوئی چیز سنتا ہے تو وہ بات ہر وہ چیز اسے اچھی لگتی ہے اس لیے شاعر نے بھی یہی خواہش ظاہر کی ہے کہ میرا محبوب بھی مجھے کچھ کہے کچھ بھی کہے اگر نام نہیں لیتا تو نہ لے کوئی بات نہیں لیکن اس کے موں سے برا بھلا سنے یہی کافی ہے شیر نمبر دو حیران ہے لب بستا ہے دل گیر ہے گنچے خوشپو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئی تشریح ہے اس کے مزاجی میں ایک عجیب ہی کیفیت ہے جس میں عاشق کو عاشق کو محبوب کے بن بلکل مزا نہیں آ رہا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اداس ہے لب خاموش ہیں باغ میں بھول بھی اداس ہیں عاشق محبوب سے التجا کرتا ہے کوئی کچھ تو ایسا ہو جائے کہ اس کے دل میں پھر سے بہار آ جائے اس کے محبوب کی طرف سے کوئی بھی پیغام آئے چاہے وہ خوشبو ہی کیوں نہ ہو شیر نمبر تین لمحات مسررت ہے تصور سے گرے زان لمحات مسررت ہے تصور سے گرے زان یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے اس شیر میں شائر اپنے خوشی کے لمحات کے بارے میں اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خوشی کے لمحات تو اب یاد آتے ہی نہیں اس شیر میں شائر عاشق کی استرابی کیفیت کے بارے میں بتاتا ہے اس کی بیچینی کے بارے میں بتاتا ہے کہ مسررت و خوشی والے دن گزر گئے اب تو ان کا کوئی خیال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عشق و محبت ہو جانے کے بعد انسان کو صرف و صرف محبت میں ملنے والے غم و آلام یعنی دکھ اور درد ہی یاد آتے ہیں اس لئے خوشی کا تصور بھی اپنے دل میں وہ نہیں لاتے شیر نمبر چار ہے تاروں سے سجا لیں گے راہ شہر تمنہ مقدور نہیں صبح ہو چلو شام ہی آئے تشریح دل کی حسرت ظاہر کرتے ہوئے شاہر کہتا ہے کہ ہم اپنا ایک الگ سا شہر بنا لیتے ہیں جہاں ہم اپنی تمنہ خواہش یا آرزو بوری کرتے ہیں اور پھر اسے تاروں سے سجاتے صبح پر ہم قدرت نہیں رکھتے کیونکہ دن میں تاریں نظر نہیں آتے تو یہ کام ہم شام کو ہی کر لیتے کیونکہ شام پر تو ہمارا اتنا حق ہے ہمارا